نحمد و نسلی علی رسول کریم ویورز فرم مائن اف نولی السلام علیکم خلیفہ حارون و رشید بھیز بدل کے ریائے کی خبرگیری کیا کرتے تھے ایک بار انہوں نے دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو جال پھینکے مچلیاں پکڑ رہا تھا خلیفہ نے اس سے پوچھا کوئی مچلی پکڑی اس نے کہا ابھی تک کوئی نہیں خلیفہ نے پوچھا کوئی امید ہے وہ کہنے لگا شام تک تین مچلیاں پکڑ ہلوں گا وہ کیسے خلیفہ نے حران ہو کے پوچھا تین ہی کیوں وہ کہنے لگا برسوں ہو گئے ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں قدرت میرے لئے روز تین مچلیوں کا انتظام کر دیتی ہے جوں ہی تین وقت لیاں پکڑتا ہوں تو جال اٹھائے گھر چلا جاتا ہوں خلیفہ کو اس کی باتوں میں جسپی پیدا ہو گئی پوچھا تین مچلیوں کا کیا کرتے ہو اس نے کہا ایک گھر میں پکار لیتا ہوں باقی دو بیچ کے ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں خلیفہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے اپنا حصہ دار بنا لو ہمیں کٹھے یہ کام کرتے ہیں مچھے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے جو چاہیے مجھے روز مل جاتا ہے کافی تقرار سے خلیفہ نے اس کو رازیل کر لیا کہ روزانہ کی تین مچلیوں میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا اس کے علاوہ جو مچلیاں پکڑو گے اس میں میرا چوتھا اور تین حصہ تمہارے ہوں گے خلیفہ نے نئے جال اور ضروری سمان کے لیے مچھے کو کچھ سکھے دیئے اور کہا اگر میں نہ آ سکوں تو مجھے بغداد ملنے آ جانا میرا نام حارون رشید ہے اللہ کی قدرت خلیفہ کی پارٹنرشپ کے بعد مچلیاں بڑھنا شروع ہو گئیں مچلیاں پکڑنے والا اپنی تین مچلیاں علیدہ کر لیتا بقایا مچلیاں فروف کرتا اور خلیفہ کا چوتھا ہی حصہ الگ کر لیتا اس پر سونے چاہے اندی کے سکوں کا رواج تھا وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برطن میں جمع کرتا گیا کافی عرصہ گزر گیا تو فکر مند ہوا کہ کیا انسان ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے لیکن پلٹ کی بھی نہیں آیا آخر ایک دن اس نے اشرفیوں کا برطن اٹھایا اور بغداد جا پہنچا لوگوں سے حارون رشید کا پوچھتا ہوا اور محل تک جا پہنچا سیکیورٹی والوں کی وہ ہدایت تھی کہ جو بھی خلیفہ سے ملنا چاہے اسے فوراں ملوا دیا جائے مچہرہ تو خلیفہ کی شان و شوکت اور عظیم و شان دربار دیکھ کے ہی حیران رہ گیا خلیفہ نے اسے پچھان لیا محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوگا اس نے ججکتے ہوئے بتایا کہ آپ کے حصے کا منافع لے کے آیا ہوں خلیفہ بہت خوش ہوا اس نے اپنا حصہ بھی اسے انام میں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تحفے تہائی ویڈیو اور کہا جب تمہاری بات سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ قدرت نے تمہاری قسمت میں روز کی تین مچلیاں لکھی ہیں اور تم کنات پسند بھی تھے قدرت نے مجھے بے شمار دولت سے نوازہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا جو برکت آئی وہ مشترکہ قسمت کا نتیجہ ہے لہٰذا ہمیں بھی چاہیئے اگر آپ کا رسک کم ہے تو کسی کھاتے پیتے شخص یا کاروباری انسان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں اس طرح آپ کا رسک انشاءاللہ وسیع ہو جائے گا اور اگر پارٹنرشپ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کر لیں تو منافع ساس و گنا یا اس کی شان کریمی کے تحت ملے گا جو کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ پارٹنرشپ صدقے کی صورت میں ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو رب کو کرزہ حسنا دے تو وہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے تو رب سبحانہ وتعالی کا بدلہ تو خوشحالی اور جنت الفردوس کی صورت میں ہی ملے گا انشاءاللہ اس پارٹنرشپ کی بھی تیاری کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کی تیاری کریں اللہ تعالی ہم سب کے مال و رسک میں برکت عطا فرمائے اللہم امین